اچھا حدیث ثقلین عزیزوں یہ متواتر حدیث ہے اور حدیث ثقلین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک باتوں کا ذکر کیا ہے ایک بات یہ ہے کہ ترکتوں میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ سریح ہے استخلاف میں اس کے متعلق قائندہ بات کریں گے اس کے بعد اہل بیت علیہ وسلم کو قرآن کا ہمپلہ ہمنشین مساوی قرار دیا ہے اس کے متعلق قائندہ جا کے بات کریں اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم قرآن اور اہل بیت علیہ وسلم کو تھامے رکھو ان کی اتباع کرتے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے اچھا میں آج اسی پر اسی فقرے پر زور دوں گا اور اس کی صحت کو ثابت کروں گا اگر وقت کافی نہ ہوا تو اگلے سپیچ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا مزید بیان ہوگا وہ کیا حصہ ہے میرے عزیزو وہ حصہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انتمسکتم بھی لن تذلو بعدی ابدا کتاب اللہ و اترتی اہل بیتی کہ جب تک تم ان کی اتباع کرو گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کون گارنٹی دیتا ہے بھائی حضرت رسالت پناہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ ملیک السما اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمانت دیتے ہیں گارنٹی دیتے ہیں تو اللہ بھی گارنٹی دیتا ہے وہ اپنی جانب سے گارنٹی نہیں دیتا وہ اللہ کی جانب سے گارنٹی دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گارنٹی دیتا ہوں کہ جب تک میرے امت میں تو چلا گیا میں تو انقریب یوشکو انیاتیہ رسول ربی فعجیب میں تو انقریب اللہ کے پاس جاؤں گا میں قیامت کو جاؤں گا میں عرش برین کو اپنے قدموں سے منور فرماؤں گا میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے بعد تم اگر دو چیزوں کو تھامے رکھو تو تم کبھی گبرانہ ہو جاؤ گے قرآن اور اہل ویت الطاہرین علیہم السلام اس حدیث کے بہت سارے مسادر ہیں عزیزوں اس حدیث کے کتنے مسادر ہیں بہت سارے مسادر ہیں میں آپ کی خدمت میں آج اس کی صحت ثابت کروں گا نہ صرف صحت ثابت کروں گا تواتر ثابت کروں گا انشاءاللہ اور کچھ باتیں رہ جائیں گی وہ اگلے سپیچ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی صرف اسی فقرے پر الزمان من الضلال باتباع القرآن و اہل البيت علیہم السلام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانت دی ہے کہ مسلمانوں میری امتی ہو تحترفر قوم تقسیم ہو جاؤ گے سب جہنمی بن جاؤ گے لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ اہل نجات میں سے ہو تو اتباع کرو دو چیزوں کی قرآن اور اہل بیت تاہرین علیہ السلام کی اور اس کے مقابلے میں عزیز ہو جماعت مریہ کوئی شرم نہیں آتی اپنے نام اہل سنت رکھا ہے سنت کے منکرو سنت کے جاہل ہو تم کو شرم نہیں آتی اس کے مقابلے میں تم ضعیف حدیث کو کتاب اللہ و سنتی کو تم نے معشور و معروف کرا دیا اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی میں شیعوں کے زد میں آ کر وہ جو ضعیف حدیث ہے اس کو بچے بچے کو یاد کرا دیا کتاب اللہ و سنتی میں دو چیز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ و سنتی وہ حدیث ہے ہی ضعیف میں انشاءاللہ دکھا دوں گا کہ وہ کیوں ضعیف ہے وہ آئندہ آ کے آ جائے گا اور جو متواتر صحیح حدیث ہے اس کو تم نے انکار کر دیا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مولوی اسحاق مولوی اسحاق جو مر چکا ہے مدنی کتنا بے انصاف یا کتنا جاہل شخص تاہی ہے کہ اس نے حسالل الان کہہ دیکھئے یہ حدیث صحیح نہیں ہے حدیث صحیح نہیں ہے جو فقرہ اس میں زمانت ہے عدم گمراہی کی بشرت اتباع اہل و عیت علم کہتا ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اس کو اس نے بھی مشہور کرا دیا حالان کہ یہ نہ صرف صحیح ہے بلکہ متواتر ہے بہرحال عزیزو اب آتے ہیں میدان میں اس کے بہت سارے آسانیت ہیں اس فقرے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کا وجہ ربط حدیث غدیر سے کیا ہے غدیر کے مقام پر یا دیکھو میرے عزیزو غدیر کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث غدیر کا ذکر حدیث سقلین کا ذکر کیا ہے خوب یاد رکھو وجہ استدلال بہت واضح ہے کہ اگر تم میں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تو مر رہا ہوں میری وفاہ تو رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن اگر تم اتباع کرو قرآن کی اور اہل بیت علیہ السلام کی تو تم کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے اور اسی وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ مبارک دست دے پر فیض شاہ خیبرگو شاہ صلی اللہ علیہ کا اٹھایا ہے اور فرمائے من کنتم مولا فہاد علیہ السلام مولا اہل بیت علیہ السلام کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا میرے اہل بیت کون ہیں اس کے حدیث متواتر ہیں اہل بیت کون ہیں ازواج کا خروج اہل بیت میں سے وہ ثابت ہے اگر ہم کہہ بھی دیں کہ ازواج شامل ہے نا وہ شامل تو نہیں ہے وہ بعد میں آ جائے گا انشاءاللہ وہ تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے کیوں ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہے ازواج نے کبھی بھی امامت کا ادعا نہیں کیا ہے ازواج نے کبھی بھی نہ ازواج متحر ہیں ازواج کو متحر کہنا ہے یہ قرآن کے خلاف ہے ازواج متحر نہیں ہے متحر اہل بیت علیہ السلام ہے آیت تطہیر ان کے شان میں ہے کیوں کیوں غصف کرتے ہو ظلیلو کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو قرآن کی آیات کو ان کی احل سے نکال کر دوسروں کو چپکاتے ہو بغیر دلیل کے متحر کون ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام اچھا اہل بیت علیہ السلام کا شہنشاہ کون ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ازواج نے تو کبھی امامت کا ادعا نہیں کیا ٹھیک ہے نا جب فرمایا کہ میری اہل بیت کا اتباع کرو اہل بیت علیہ السلام کا شہنشاہ اہل بیت علیہ السلام کے سر کے تاج اہل بیت علیہ السلام کے سردار اہل بیت علیہ السلام کے سید اہل بیت علیہ السلام کے شہنشاہ ان کے بادشاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات کون ہے سوائے میرے مولا میرے آقا سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کے ٹھیک ہے نا تو ان کا ہاتھ جب اٹھاتے ہیں کہ اگر اتباع کرو گے مصداق بتا رہے ہیں معین کر رہے ہیں کہ کن کا اتباع کرنا ہے کن کا اتباع کرنا ہے عزیزو حدیث سقلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر عرفہ میں بھی کہا ہے غدیر میں بھی کہا ہے غدیر میں بھی کہا ہے ٹھیک ہے نا عرفہ کے مقام پہ جو کہا ہے عرفہ کے مہم کہ اگر میری اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے یہ قرینہ منفصلہ ہوگا اور قرینہ منفصلہ اور قرینہ متصلہ میں فرق ہی نہیں ہے جب ایک ماہ ایگ افتہ پہلے عرفہ کب تھا ایک افتہ پہلے عرفہ جو ہے نو زلحجہ کو ہے اور غدیر اٹھارہ زلحجہ کو ہے اٹھارہ زلحجہ نو زلحجہ کو انہوں نے فرمایا کہ میری اہل بیت کے اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے ٹھیک ہے نا غدیر کے مقام پہ دوبارہ دوہر آیا میری اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے ہاتھ بھی اٹھایا ہے من کنتو مولا تو میں نے آرہی نا بات عزیزو حچہ اب آتے ہیں یہ وجہ استدلال واضح ہے اب بات رہتی ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث سقلین میں حدیث سقلین میں یہ فرمایا ہو کہ اگر تم اتباع کرو تمسک کرو اہل بیت تاہرین علیہ السلام اور قرآن کی تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے اس کی تصحیقہ ہیں عزیزو اب جو ہے انشاءاللہ تبارک وطالہ میں پیش کرتا ہوں پھر تم جو مومن ہے جو مسلمان ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو حق سمجھتا ہے پھر وہ مولی اسحاق کے قبر پہ کیا کرے کیا کرے وہ کہ وہ عالم ہو کر جتلاتا تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے عالم ہو کر جو جتلاتا تھا کہ حدیث ضعیف ہے اس کے قبر پہ لعنت ہے پھر سمجھ میں آئی نا بات آپ کو کسی سے ہمارے وہ نہیں ہے تکلف نہیں ہے تم عالم ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث کو تم ضعیف قرار دیتے ہو اور لاکوں کی تعداد میں لوگوں کو تم گمراہ بناتے ہو اور جو غلط حدیث ہے جو ضعیف حدیث ہے کتاب اللہ والسنتی اس کو تم مشہور کراتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی عالم کہلاتے ہو تم حجت الودا میں دیکھیں عرفہ میں وہ تم مشہور ہے غدیر خم غدیر خم جو ہے اٹھارہ تاریخ کو نا ذلحجہ میں ذلحجہ عرفہ جو ہے وہ نو تاریخ کو ہے عرفہ نو کو ہے وہ دونوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کتاب ہے سننے ترمیزی آپ کو کون سا چاہیے عرفہ بھی چاہیے غدیر خم بھی چاہیے عرفہ چاہیے یہ مستری جس کا مستری کہتے ہیں مستری صاحب کو یہ پتا نہیں ہے تو میرے استاد کیسے پتا نہیں ہے اس کو پتا ہے وہ ایسے کیا رہا ہے حجت الودا میں سننے ترمیزی یہ بہت زیادہ ہے حجت الودا میں یہ سننے ترمیزی ہے ملاحظہ فرمایی ترمیزی نے دو سنت کے ساتھ روایت کی ہے اور اس کو بولا بھی یہ حدیث حسن ہے یہ اور اس کے اسانید بہت زیادہ ہیں دیکھیں اس کے اسانید حدیث ساقلین کے بہت زیادہ ہیں اچھا یہ ہے حدیث باب مناقب احل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترمیزی میں حدیث نمبر جو میرے پاس نمبر دیں گے اس میں تین آزار آٹھ سو گیارہ ہے جابر سے روایت ہے کہ رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجتی میں نے حج کے دوران پیغمبر کو دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرت کے بعد ایک ہی حج ہے حجت الودا یوم عرفہ عرفہ کے دن اور وہ اپنے اونٹنی جس اونٹنی کا نام تک قصوہ اس پہ سوار ہو کے انہوں نے خطبہ دیا کیونکہ عرفہ میں جمعیت بہت ہے نا خلق بہت ہے تو اس میں ممبر بھی ایسی بڑی ہونی چاہیے بلند ہونی چاہیے وہ خطبہ دے رہتے ہیں یہ کوئی کسی سے کنورسیشن نہیں ہے محاورہ نہیں ہے خطبہ جس خطبے میں انہوں نے کہا تھا کہ میں مر کے جا رہوں میں نے مرنا ہے نا یہ الودائی والا خطبہ فَسَمِعْتُوا يَقُول تو میں نے ان کو سنا ہے وہ یہ کہہ رہتے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگو انی ترکتو فیکم میں تمہارے درمیان چوڑ کے جا رہا ہوں ترکتو کا کیا مطلب ہے چوڑ کے جا رہا ہوں یہ خود استخلاف کی دلیل ہے جانشین بنانے کی بات میں چوڑ کے جا رہا ہوں کہاں چوڑ کے جا رہے ہیں موت کی بات کر رہے ہیں نا حجت الودائی اس میں انہوں نے موت کی خبر دی اسی خطبے میں چوڑ کے جا رہا ہوں مَنِنَخَذْتُمْ بِهِ اس کو کہ اگر اس کی تم اتاعت کرو اس کی تم مان لو لن تذلو کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے کتاب اللہ وعیت ویتی اہل بیتی کتاب اللہ ان میں اطرت ہے فرمائے یہ حدیث حسن ہے اور یہ ابو ذر سے خود ترمزی کہتے ہیں یہ ابو ذر سے بھی مروی ہے زید ابن حرقم سے بھی مروی ہے حضیفہ الیمان سے بھی مروی ہے حضیفہ ابن حسید سے بھی مروی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ بہت زیادہ صحابہ سے مروی ہے اچھا یہ ایک حدیث دو اچھا اللہ آپ کا بلا کریں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے علاوہ اسی المعجم الاوسط لطبرانی میں یہ جل نمبر پانچ ہے اس میں آپ ملاحظہ فرمائے یہ حدیث نمبر چارزار سات سو ستاون ہے صفر نمبر نواسی ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام والد امام باقر علیہ السلام سے وہ جابر سے روایت کرتے ہیں وہی الفاظ ہیں جو ترمزی میں تھے اچھا اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ موجم کبیر میں طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا دکانے کی ضرورت نہیں ہے اب میں آپ کو دکانے لگا ہوں وہ اس میں غدیر خم ہے یہ نوادر العصول ہے ایک اور جماعت مخالفین کے عالم ہے حکیم ترمزی یہ اس کیا یہ محمد بن عیسی بن صورت کی ترمزی نہیں ہے حکیم ترمزی ہے یہ بھی پرانے ہیں ابو عبداللہ محمد بن علی بن الحسن بن بشر المعروف بالحکیم ترمزی اچھا جزء اول چاب مکتبت الامام البخاری سنہ دوہزار آٹھ دارل کتب المصریہ میں چپی ہے اچھا ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر دو سو ساتھ میں اچھا یہ پہلی بات ہے کہ جابر سے روایت کرتے ہیں وہی جابر والی حدیث جو ترمزی میں ہے پھر ایک اور روایت کرتے ہیں نا آمر ابن واصلہ اور وہ حضیفہ ابن عسید الغفاری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجت الودا سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے یہ خدبہ ادا کیا لما صدر من حجت الودا جب وہ حجت الودا تمام کر رہتے ہیں ایوہا الناس انی قد نبعنی اللطیف الخبیر ان لن یعمر نبی الا مثل نصف عمره اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دیا کہ ان بیاک عمر وقت کے ساتھ کم ہوتے جاتے ہیں ہر نبی پچھلے والی نبی سے نصف مقدار میں اس کی عمر ہوتی ہے فانی اظنو میرا یہی یقین ہے کہ میں بہت جلد اللہ تعالیٰ مجھے بلا دے گا اور میں اللہ تعالیٰ کی اجابت کروں گا میں اس دنیا سے جانے والا ہوں وَإِنِّي فَرَطَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ اور میں آپ سے پہلے حَوْزِ کَوْسَرْ پہ پہنچ جاؤں گا میں آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا وَإِنِّي سَائِلُكُمْ حِينَ تَرِيدُونَ عَلَيَّ عَنِ الثَقَلَيْنَ اور جب تم میرے پاس آ جاؤں گے حَوْزِ کَوْسَرْ پہ تو میں سقلین کا تم سے سوال کروں گا کہ تم نے سقلین کے ساتھ کیا کیا فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونَنِي فِيهِمَا تو تم اچھی طرح سے دیکھ لو سوچ لو کہ میرے بعد تم سقلین کے ساتھ کیسا برطاؤ کرو گے السقلِ اکبر کتاب اللہ تعالی سقلِ اکبر کتاب اللہ ہے سببن طرف طرفہو بید اللہ تعالی وطرفن بیعیدیکم یہ اللہ تعالی کی جانب سے ایک وسیلہ ہے اس کا ایک جانب اللہ کے ہاتھ میں ایک جانب تمہارے ہاتھ میں ہے فَاسْتَمْسِكُوْ بِهِ وَلَا تَذِلُّ وَلَا تُبَدِّلُّ سقلِ اکبر کو پکڑے رکھو اور اس کو چینج نہ کرو اور چینج نہ کرو اور گمرانہ ہو جاؤ اور چینج نہ ہو جاؤ وَالثِقْلُ الْأَصْغَرْ اِتْرَتِي اَهْلُ بَيْتِي ثِقْلِ اَصْغَرْ مَرِ اِتْرَتَي مَرِ اَهْلِ بَيْتِي فَإِنَّهُ قَدْ نَبَّأَنِي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ انہُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضِ اللہ تعالی لَمُجِ خَبَرْ دِي کہ یہ حوز کوسر پہ وارد ہوں گے اور اس وقت تک حوز کوسر پہ نہ آجائیں اترت قرآن سے الگ نہیں ہوگی قرآن اترت سے الگ نہیں ہوگی اور اترت قرآن سے الگ نہیں ہوگی مصنف کہتا ہے فَإِهْلُ الْبَيْتِ قَوْمُ اصطَفَاهُمُ اللَّهُ وَهُمْ كَمَا رُوِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَعَلِهُ وَسَلَّمُ تو حکیم ترمزی کہتا ہے کہ اہلِ بَيْتِ وَقَوْمِ جِنْكُوْ اللَّهِ نَنَا شُنَا ہے اللَّهِ نَنَا انْكُوْ انتخاب کیا اور وہ اسی طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیئے دعاہم ثم تلا ہاں پیغمبر نے ان کو بلایا تھا اور آیت تدہیر کی جو ہے جو تلاوت کیا پھر وہ کہتا ہے اچھا ملاحظہ فرمائیے حکیم ترمزی مزید کیا فرماتا ہے فَقَوْلُهُ لَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ الْحَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا ہے کہ قرآن اہل بیت علیہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوگی اہل بیت قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے اور پیغمبر کا یہ فرمان مَا اِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَذِلُّو کہ جب تک تم ان کے اتباع کروگے کبھی گمران ہو جاؤگے اس سے کیا مراد ہے وَاقِعُنْ عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنْهُمُ السَّادَةِ لَا عَلَى غَيْرِهِمْ کہتا ہے یہ اہل بیت کے جو امام ہیں اچھا کہتا ہے وَإِنَّمَا يَلْزَمُنَا الْاقْتِدَابِ الْفُقْهَائِ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ بِالْفِقْهِ وَالْعِلْمُ الَّذِي ذَمِنَ لَهُمْ بَيْنَ اَحْشَائِهِمْ ایمار پر فریزہ ہے کہ ام اہل بیت علیہ وسلم کے علماء فقہاں کی اتباع کریں کہ ان کے سینوں میں جو علم اللہ نے دیا اچھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا محمد ابن احمد ابن علیس السمرقندی جو ارنر آبے کے والا امام سینج جو سے اول کتاب جہبی ہے بیروت میں سنہ دوہزار دس میں ملاحظہ فرمائی عوض باللہ من الشیطان الرجیم تفسیر سورة المائدہ آیہ کونس ہے بھئی؟ آیہ ہے آیہ نمبر پچپن اِنَّمَا وَلْيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةُ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةُ وَمْرَاكِعُونَ آیہ نمبر پچپن یہاں پر اچھا ثم قال قال ابن عباس ابن عباس نے کہا وَذَلِكَ أَنَّ بِلَالًا لَمَّا بِلَال ازان ابن ازان دیا وَخَرْجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَالَيْهِ 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 وَسَلَّمُ ازان دیئے تو رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے آئیں وَالنَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ يُسَلُونَ بَيْنَا قَائِمٍ وَرَاكِعٍ وَسَاجِدٍ اور لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں کوئی سجدے میں ہے کوئی رکو میں ہے کوئی قرائے نماز پڑھ رہے ہیں فَإِذَا بِمِسْكِينِ يَسْأَلُ النَّاسِ اور مسکین ہے وہ اس نے مسکین نے لوگوں سے ایسے مانگے فَدْعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَالَيْهِ وَالَيْهِ وَسَلَّمُ وَقَالْ هَلْ أَعْطَاكَ أَحَدٌ شَيْئًا تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے اس فقیر مسکین کو بلایا اور پوچھا ہے کہ کیا تجھے کسی نے دیا ہے اس نے کہا نعم اس نے پوچھا جی ہاں کسی نے مجھے دیا کیا ملایا آپ کو اس نے کہا اس نے کہا مجھے چاندی کی ایک انگوٹی دیا وَمَنْ أَعْطَاكَ کس نے آپ کو دیا ہے وَقَالَ ذَاكَ الْمُصَلِّ وہ نماز گزار ادھر جو ہے اس نے دیا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فِي اَيَّ حَالٍ أَعْطَاكَ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس حالت میں تجھے دیا ہے اس نے کہا اَعْطَانِ وَهُوَ رَاكَع مجھے اس حالت میں دیا کہ جب وہ رکوک حالت میں تا فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ عَلِيُ بْنُ عَبِي طَالِبٍ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کے دیکھا ہے کہ وہ کون ہے وَسَيِّدُ الْمُسْلِمِينِ یَعْصُوبُ الدِّينِ عَلِيُ بْنَ عَبِي طَالِبِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَرْعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّلَامِ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُعْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن سلام عبداللہ ابن سلام ایک صحابی تھا اس پر یہ آیت تلاوت فرمائیں اس کو سنا دیا یہ آیت یعنی يَتَصَدَّقُونَ فِي حَالِ رُكُوعِهِمْ دیکھو خوبا چی ترہ کہ وہ تصدق کرتا ہے یعنی تصدق کرتا ہے یعنی تصدق کرتا ہے حالت رکوما یہ کون ہے سمر قدنی صاحب کی تفسیر ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے مخالفین کی تفسیر ہے حیثو عشار علی بخاتمه الى المسکین حتی نزعه من اسبعه وَهُوَ فِي رُكُوعِهِ بلے اس لیے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اشارہ کیا مسکین کو اپنی انگوٹی کی طرف اشارہ کیا مسکین آیا اس نے خود ان کی انگوٹی سے نکالا ہے یہ ایک تفسیر دوسری تفسیر بھی میں آپ کو دکھانوں یماعت مریہ کی سب سے بہترین تفسیر تفسیر التبری ابن جرید التبری کی تفسیر جامع البیان جلد نمبر دس بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر مکتبہ ابن تیمیہ میں چپی ہے کتاب یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر چار سو چیز ہے کتنا ہے صفحہ نمبر چار سو چار سو چوبیس چار سو چوبیس صفحہ نمبر چار سو چوبیس الکول فی تاویل قول ہی تعالا انما وليکم اللہ ورسوله صل اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین انما وليکم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویبتون زکاة وهم راکعون ملائزہ فرمائیے اس کے زہل میں روایات اچھا میں نے امام ابو جعفر علیہ السلام سے پوچھا پہلی جو حدیث ہے وہ سودی سے روایت ہے کہ سودی نے بھی یہ کہا ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے منی اثر آئی مطلق مشاہ قلت انہوں نے بھی کهاه قلت من اللذین آمنوا قال الذین آمنوا قلنا بلغنا انہا قلنا بلغا انہا نزلت في علیہ بن نمی طالب علیہ السلام قال علیون علیہ السلام یہ فرمائی š Juan mono عجات اتبہ ابن حکیم نبی اثر آئی کار متلق مشاہ اس نبی کا وليکم ورسوله والذین آمنوا علی بن عبی طالب علیہ السلام مجاهد نبی کا نظلت فی علی بن عبی طالب علیہ السلام تصدقا وہ راکع چا تو یہ جماعات مخالفین کے کتب سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کتاب عزیزو المسنت لأحمد بن حنبل تحقیق احمد محمد شاکر جزء الرابع چابدار الحدیث بالقاہرہ یہاں پر آپ کو لے کر چلتے ہیں صفحہ نمبر اٹھائیس میں عزیزو صفحہ نمبر اٹھائیس چبیس ستائیس اٹھائیس یہ صفحہ نمبر اٹھائیس ملاحظہ فرمائیں یہاں پر یہ حدیث ہے حدیث نمبر تین ازار ساتھ اکاسی تین ازار ساتھ اکاسی شیخ احمد محمد شاکر نے فرمایا یہ حدیث سنادھو صحیح اچھا ہم مسروخ فرماتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود کے ساتھ بیٹے تھے اور وہو یقرعن القرآن وہاں میں قرآن پر آ رہا تھا اس کو ایک شخص نے کہا یا با عبد الرحمن حل سألتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جب سے میں عراق آیا ہوں کسی نے مجھے ایک سوال نہیں کیا کہ اس امت میں کتنے خلفات جانشین ہوں گے نعم ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا انہوں نے فرما اثنے عشر بارہ کا عدت نقبہ بنی اسرائیل جیسے بنی اسرائیل کے نقبہ کا عدد ہے اچھا بارہ کے متعلق بارہ خلفہ ہوں گے یہ تو احادیث کے یہ ایک ہے بارہ خلفہ والے احادیث کے یہ ایک ہے اب بارہ اماموں کا جہاں تک ذکر ہے عزیزوں یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں فرائد السمتین امام الحرمین الجوینی کی کتاب جو اپنے زمانے میں اشائرہ کا سب سے بڑا متکلم تھا اور اس کی بڑی تعریف ہیں بہت فضائل ہیں مختلف کتب میں میں آپ کچھ احادیث یہاں سے دکھاتا ہوں فرائد السمتین فی فضائل المرتضہ والبطول والسبتین والا ائمہ من ذریتهم علیہم اس کو امام الحرمین اس لئے کہتے ہیں کہ یہ بہت عرصے تک مدینہ گیا تھا اور مکہ گیا تھا اور وہاں پہ تعلیم دیتا تھا وہاں کیونکہ خوراسان میں جنگ ہوا تھا موتزلہ اور اشائرہ کے درمیان تو وہ اس فتنے سے بچنے کے لئے وہاں گیا تھا تو ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں عزیزوں احادیث بہت ہیں ایک حدیث جو ہے صفحہ نمبر ایک سو چیائے میں وہ روایت کرتے ہیں اپنے سند کے ساتھ سند یہ ہے ابو جارود سے روایت کرتے ہیں ابو جعفر کون ہے امام محمد باقر علیہ السلام لیکن یہ شیعہ عالم نہیں یہ مخالفین کی کتاب ہے وہ اپنی سند کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری جابر ابن عبداللہ انصاری کے عمر بہت طویل تھی امام باقر علیہ السلام کے ولادہ تھے سندہ ستاون ہجری کو تو ان کی ملاقات ہوئی تھی دخلت علی فاطمہ علیہ السلام میں فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے پاس گیا وَبَيْنِ يَدَيْهَا اور ان کے پاس لوح تھا ایک خیبلت تھا فیہ اسماع الاؤسیہ اس میں اسماع اوسیہ تھا اور اس میں میں نے دیکھا کہ ان کا آخری کا لقب ہے قائم فلاتتم منہم محمد واربعتم منہم علی صلوات اللہ علیہ تین میں سے ان کا نام محمد تھا اور چوار کا نام علی تھا یہ روایت ہے اللہ آپ کا بلا کرے ابو موسیٰ روایت کرتا ہے ابو نظرہ سے جب حضرت امام باقر علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بائیوں کو بلایا تو زید وہاں پہ تہید زید نے کہا کہ تم امام حسن علیہ السلام کے سنت پہ چلو اگر وہ یہ کام کرو کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بائی کو امام بنایا تھا تو مجھے بائی امام بناو میں ترہ بائی ہوں تو انہوں نے فرمایا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا یا ابو حسین ان الامانات لیس بالمثالی ولا بالعحودی ولا والا الحود بالسوم و انما ہی امور سابقت ان حجیج اللہ تبارک و تعالی امانات جو ہیں امامت اللہ کی امانت ہے یہ تقلید سے نہیں ہوتی کہ جیسے امام حسن علیہ السلام نے کہا میں اسی ترک کروں یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے پھر فرمایا کہ جابر کو بلاو جابر حدثنا بما آئے انتا من الصحیفہ اے جابر ہمیں بتاؤ کہ تُو نے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ کے پاس کیا دیکھا جابر نے کہا نعم یا ابا جعفر اے ابا جعفر صلی اللہ علیہ میں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ جو میری مولات ہیں جو میری سیدانی ہیں میں ان کے پاس گیا تھا تاکہ میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دون کو بشارت کیا مبارک بات دے تہنیت دوں میں ان کے پاس میں یہ صحیفہ دے کاتا من دررت بیضہ کہ وہ جیولری سے بناتا در سے بناتا صدف سے بناتا بہت قیمتی صحیفہ تا تابلت تا ان کے پاس میں میں نے ارز کیا سیدہ النسوان یہ صحیفہ کیا ہے انہوں نے فرمایا اسماء العیم من ولدی اسم ہے جو امام میری اولاد میں سے ان کا اسم ہے میں نے کام مجھے دکاو قالت یا جابر لولا النحی لکنت افعل لیکن قد نها ان یمسها صدیقی طایرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر نے کہا مجھے دے دیں انہوں نے فرمایا کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اگر منع نہیں ہوتا تو میں اس کو دے دیتا آپ کے ہاتھ میں کیونکہ یہ صحیفہ ایسا اللہ کی جانب سے ہے کہ اس کو نبی یا وسی کے علاوہ یا معصوم کے علاوہ کسی کو ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن تم دیکھ لو کس میں کیا لکھا ہے تو میں دے کھا وہ صحیفہ میں جابر فرمایا میں دے کھا فقراتو اسم یہ لکھا ابو الحسن علی بن طالب المرتضاء امہo فاطمة بنتو اسد ابن حاشم ابن عبد مناغ ابو محمد الحسن بن علی یعنی ہر امام اس کی پئغمبر سبس پہلی باب کا نام ورما کا نام اس کے بعد هر امام ابو محمد الحسن بن علی وابو عبداللہ الحسین بن علی اموہو藏 فاطمة بنتو محمد اللهم صل على محمد والم ابو محمد علي بن الحسین العدم امہ شاہ بانبیه بنت يازجرد ببن شاہن شاہ ابو جعفر محمد بن علي الباقر امہ ام عبداللہ بنت الحسن بن علي بن ابي طالب اللهم صل على محمد والم واجل فرجم ابو عبداللہ جعفر بن محمد الصادق امہ ام فروہ بنت القاسم بن بن محمد بن ابي باق اللهم صل على محمد والم ابو ابراهیم موس指 اFEیUD جاریت trazer امہ جاریت اسمها حمیده ابو الحسن علی بن موسی الرضا امہ جاریہ اسمها نجمہ اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ ابو جعفر محمد بن علین الزکی امہ جاریہ اسمها خیزران اللہم صل على محمد وآل محمد ابو الحسن علی بن محمد الامین امہ جاریہ اسمها سوسن سوسن یا سوسن اللہم صل على محمد وآل ابو محمد الحسن بن علین الرفیق امہ جاریہ اسمها سمانہ اللہم صل على محمد وآل محمد اور باروئے امام جو ان کا کنیہ شریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں شریف بالکل پیغمبر آخر الزمان ہمارے سرکار انبیاء سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے ابن الحسن ہوا حجت اللہ الفائمہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ جاریت اسمہا ان کے والدہ کا اسم گرامی یہاں پر مذکور ہے صلوات اللہ علیہم اجمعین پھر اس کے بعد بہت ساری روایات ہیں اس کتاب میں جو اینی صاحب نے جو روایت نے نقل کی جس میں بارہ اماموں کے نام ہیں بہت ساری ہیں مجھے ایک سوال اجازت دیں گے اللہ صاحب سوال یہ ہے دیکھیں ڈاکر صاحب صحیح مسلم میں حدیث ہے ملائزہ فرمائیے میرے محترم ناظرین یہ صحیح مسلم میں میں بہت اختصار کے ساتھ سوال کروں گا حدیث یہ ہے جو مر جائے اور اس کے گردن پر کسی کے بیعت نہیں ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے مسناد احمد میں جلد نمبر اٹھائی صفحہ نمبر اٹھاسی میں جو بغیر امام کے مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے کتاب السنہ اچھا یہ اور اس کے اثنات بہت زیادہ میں اس کو زیادہ طول نہیں دیتا یہ امام کون ہے جو اگر اس کو آپ نہ مانیں اس کی بیعت قرآن سے تو بیعت نہیں ہوتی جنہوں نے یہ حدیث نقل کی عمر نے نقل کی یہ حدیث اس وقت نقل کی واقع حرہ کے وقت جب مدینہ والوں نے خروج کیا تھا یزید پر تو اس وقت کہ آپ کے لئے حرام ہے کہ یزید سے خروج کریں تو اس حدیث کا مصداق اس امام کا مصداق کہ اگر اس کی بیعت آپ کی گردن پر نہ ہو وہ یزید کو سمجھ رہا تھا تو عبداللہ ابن عمر نے جو بھی نقل کیا ہے اس حدیث کو شخص فرد کے لئے نقل کیا ہے امام سے مراد فرد ہے امام سے مراد قرآن مجید نہیں ہے یہ اس سے مراد کون ہے ایسے خلفاء جنہوں نے کعبہ جلایا لحظہ فرمائیے آپ اہل حدیث ہیں یہ کتاب مجموعہ الفتاوہ ابن تیمیہ ہے جس اثالت آپ کے فرقے کا بہت بڑا عالم ہے صفہ نمبر دو سو چوون میں وہ فرماتے ہیں مدینہ والوں نے یزید صاحب کے بیعت کو نقص کیا اور اس کے خلاف خروج کیا تو اس نے فوج بیجا اس کو حکم دیا تین دن مدینہ آپ کے لئے جائز ہے مباہ ہے آپ جو ہم مرضی کریں یہ الفاظ بڑے اہم یہ یزید کے فوج اور کس کا قول ہے کوئی شیعہ علم نہیں ہے ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور اہل حدیث کے علماء اس کے اقوال کو حدیث کی طرح حجات مانتے ہیں میں نے بارہات دیکھا اس کے ہر بات کو مانتے ہیں یہ اس کا اقرار ہے کہ یزید کے فوج جب مدینہ آئے تین دن تک وہ قتل کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے اور یفتذون الفروج المحرمہ اور لڑکیوں کے ساتھ بالجبر زنا کرتے تھے ریپ کرتے تھے اچھا یہ کتاب فتح الباری ہے ابن حجر اسقلانی صاحب کی جلد نمبر کونسی ہے نو اس کتاب میں ملاحظہ فرمائی ہے حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چونسٹھ کے زہل میں فرماتے ہیں یزید نے کیا کیا مسلم ابن عقبہ کو مدینہ بیجا واقعہ حرہ ہوا ہے اور اس کے بعد اس کی فوج مکہ کی طرف گئی ہے یزید کے فوج مکہ گئی ہے اور مکہ میں انہوں نے منجینیق سے کٹپولٹ سے کعبے کی بمبارد کیا یہاں تک کہ کعبے شریف کو آگ لگیا یہ کتاب البدایہ والنہایہ جزہ حادی عشاء یہاں پر یہ ہے انہوں نے سنہ چونسٹھ میں مکہ پہ حملہ کیا ہے کعبہ شریف کو کیا مارا ہے منجینیق سے مارا ہے اور کعبہ شریف کو جلا دیا اچھا اس کے علاوہ محترم ناظرین کیا آپ کے نزدیک وہ خلیفہ دیکھیں یہ خلیفہ کون ہے جس کی بیعت آپ پہ واجب ہے آپ ابھی نبی کا قول ہے میں سب جماعت مخالفین کے عوام سے پوچھتا ہوں علماء سے پوچھتا ہوں وہ فرد کون ہے جس کی بیعت اگر آپ کے گردن پر ہے تو آپ مسلمان مرتے ہیں ابھی اور اگر روز کی بیعت آپ کے گردن پر نہیں ہے تو آپ فاجر جاہیت کی موت مرتے ہیں یہ کتاب تاریخ الخلفاء لسیوتی ہے عبد الرحمن سیوتی کے یہاں پہ ایک خلیفہ ہے اس کا نام الولید ابن یزید ابن عبد الملک ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں الخلیفہ الفاسق یہ خلیفہ فاسق تھا وکان فاسقا شریبا للخمر فاسق تھا اور بہت شراب پیتا تھا منتحکا حرمات اللہ اللہ کے حرمات کو پامال کرنے والا خلیفہ اراد الحج یہ شراب فوق ظہر القعبہ اور اس کمینے کے یہ حالت تھی اس کے کفر کا اس نے کہا میں حج جاتا ہوں حج کس لے جاؤں گا حج قعبہ شریف کے چط پر بیٹھ کے میں شراب پیوں گا لیکن یہ مر گیا کب پہنچنے سے پہلے ارادہ یہی تھا یہ کون ہے یہ عثمان ابن عفان کا پوتا ہے یہ ولید ابن یزید ابن عبد الملک ابن مروان یہ مروان ابن الحکم کا پوتا ہے اور ماں کی جانب سے عثمان کا پوتا ہے میں قعبہ میں حج کس لے جاؤں گا قعبہ شریف کے چط پر جا کے میں شراب پی لوں لوگوں نے جب اس کی سپورٹ چھوڑ دیا تو اس نے کہا کیوں گا ہمارے سپورٹ نہیں کرتے سپورٹ کیوں نہیں کرتے میں تمہیں پیسے بہت دیتا ہوں اس نے کہا لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی سپورٹ اس لیے نہیں کرتے کہ شراب تو پیتا ہے کسی حرام سے تو نہیں ڈرتا اور تو اپنے سوتیلی ماں کے ساتھ یعنی اپنی ماں کے ساتھ محرم کے ساتھ زنات تو کرتا ہے اور جب اس کو قتل کیا گیا اس کے سر کو اس کے بائی کے پاس لائے لوگوں اس کے بائی نے کہا اس کے بائی نے شہادت دی کہ اس کے بائی بعد میں خلیفہ بنا کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ شرابی تھا یہ فاسق تھا اور اس نے میرے مجھے بھی ریپ کرنے کی کوشش بلکہ رابط نہیں اور مجھے بھی ریپ یہ ہومو سیکشول بھی تھا محرم کے ساتھ زنا بھی بہرحال میرے بائی آپ بات آپ یہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرے اس کے اگر امام نہیں ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے بس ختم ہے جاہلیت کی موت یہ امام کون ہے کہ اسلام کا دار و مدار اس کی طاعت اس کی معرفت پر ہے اگر آپ کہتے ہیں ظاہری خلفہ تو ظاہری خلفہ آپ کے یہ ہے کردار یہ ہے جناب دیکھو کردار یہ ہے ان پہ لانت نہ کرنا لوگ جو کعبہ شریف کو جائے ہیں ان پہ لانت ان کے بیعت کیا ان کے پہ لانت نہ کرنا خود ہی بڑی گناہ کہ آپ کہتے ہیں یہ ہے یا یہ کہتے ہیں کہ وہ ہیں جو نبی جیسے معصوم ہیں وہ کون ہیں یہ کون ہیں اور ابھی آپ کا امام کون ہے خلیفہ کا مطلب کیا ہے یہ مضاف اس کا مضاف ان علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانش نہیں اور یہ صرف ایک پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے یہ مذہبی لیڈر بھی ہے روحانی لیڈر بھی ہے ان کے خلفہ سب مذہبی روحانی لیڈر اگر آپ پہ اس کی بیعت نہیں ہے تو آپ جاہلیت کے موت مریں گے انہوں نے کہا دیکھیں یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا امام عادل کہاں ہے وہ عادل نہیں پہلا تھا تو انہوں نے قرآن نہیں پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالبیناتی وانزلنا معہم الكتاب والمیزان ہم نے اپنے رسول کو بینات کے ساتھ واضح دلائل کے ساتھ موجزات کے ساتھ بیجائے ان کے ساتھ کتاب کو بھی بیجائے اور میزان کو بھی بیجائے شریعت کو بھی بیجائے تاکہ لوگوں میں کیا کریں وہ انصاف کریں اگر آپ کہتے ہیں کہ شیعہ امام نے انصاف نہیں کرایا تو آپ کے ایک لاکھ چوبیس آرہ انبیاء نے کہا انصاف کریں انصاف تب کریں گے جب لوگ تعاد کریں گے جب لوگ نصرت کریں گے جب مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں جن کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے جن کو اللہ نے حج ان کو تو نہیں مانتے ہیں خلافت کس کی قبول ابھی میں نے دکھا ہے نا بھائی ابھی یہ حضرت خود خود ان کے جو فرقے والے ہیں یزید اور معاویہ ابھی جس نے کعبہ جلایا ہے ان کے اپنی کتابوں میں موجود ہیں اسی دفاع کریں گے یہ اچھا آدمی تھا رضی اللہ عنہ اور ان کا ایک خلیفہ کون تھا میں نے بھی دکھا دیکھا اس کا ولیہ تھا بھائی اپنا بھائی اس کا ولیہ اس کو اس نے ریپ کیا وہ اپنے بھائی کو جو رہے ہیں اپنے ماں کو جو ریپ کرتا تھا جو کعبہ شریف کے قچت پہ ان کے اپنے کتابوں سے میں نے دکھا ہے نا یا ایسا شخص یہ شخص وہ خلفان ہیں پیغمبر کا مقصود یہ تھا میرے بعد ایسے خلفان ہیں ان خلفان کی بیعت اگر آپ نہ کریں یہ کوئی ان کی جاہلیت کے موت مریں گے آپ اسلام پہ نہیں مریں گے یہ ایسے خلفان ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ معصوم ہیں بات واضح ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جوٹی نہیں ہے متواتر ہے شیعہ نبی روایت کے مخالفین نے بھی روایت کیا کہ اگر آپ مریں امام کی بیعت نہیں ہے آپ کے پاس جاہلیت کی موت مرتے ہیں تو ایسا امام ہونا چاہیے بھی دنیا میں ایسا امام ہے الحمدللہ رب العالمین اس کے قائل ہیں انہوں نے انصاف کیوں قائم نہیں کیا وہ رسلیں نہیں قائم کیا وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کا وجود نہیں ہے اسی لیے جیسے ایک لگ چوبیس آزار انبیاء نے انصاف قائم نہیں کیا بھئی میں قرآن کی آیت دکھائی اس لیے کہ لوگوں نے مانا نہیں ہے لوگ مانیں گے تو انصاف کرائیں گے انشاءاللہ مجھے اجازت دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملاحظہ فرمائے عزیزو یہ کتاب فتح الباری بشرح سید بخاری جز زمبر ساتھ یہاں پر یہ بخاری کی حدیث ہے یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام یہ تو ایسا ہی ہے جس کے پیچھے ابن مریم نماز پڑھیں گے اس کے پیچھے ابن مریم نماز پڑھیں گے اس کے بعد یہ بخاری کی حدیث ہے اس کے بعد وہ فرماتے ہیں قد تواترت الاخبار بان المہدی من هادی الامہ وان عیسی یسلی خلفا یہ حافظ ابن حجر صاحب کا فرمہ یہ کہتے ہیں کسی حدیث میں سے یہی حدیث میں نے ان الاخبار متواتر ان المہدی من هادی الامہ وان عیسی ابن مریم یسلی خلفا اور یہ کہ وہ اہل بیت علیہ السلام اور وہ فاتمی ہیں اولاد فاتمہ زہراز سلام علیہ وسلم یہ آپ کے قطب میں اس کا حدیث بڑے زیادہ ہیں ان کو خود چلیں وہ موضوع سے باہرہ میں سے زیادہ بیاد بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر